بسم اللہ الرحمن الرحیم آن لائن لائیو ایسی ایم ٹریننگ جس کی ڈوریشن بنمند ہے اور کلاس ہر مند فسٹ او فیپٹین کو آج ہمارے پاس ایسی ایم ہے سترہ سی پچپن ون سی ون سی ون سی ون سی ون فائب اس کی فائل کریپٹ ہو چکی ہے اور دوسری فائل ڈال دی ہی ہمیں فائل جو ہم ڈال رہے ہیں وہ سپلائی دے رکھی ہے ہم نے اس بھی کنیکٹڈ ہے پاور سپلائی دے رکھی ہے اور ادھر سین ایف ون اور بوٹ پن بھی ہم نے کنیکشن دے رکھے ہیں بیڈیو بنانے کیا مقصد ہے کہ کچھ پرابلم آ رہی ہے اور ایک ایسی پرابلم ہے جو عمومن لوگوں کے ساتھ میں آتی ہے تو یہ پرابلم کہاں پر ہے اور کس طرح سے سول ہوتی ہے تو اس پر آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ تو پہلے ہمیں کمپیٹر پر شلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پرابلم آ گیا رہی ہے اس سے ہم آن کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم یہاں پر XUB500 کے اندر سترہ سی پچمن کو سیلیکٹ کر لیا OK کیا 4 9 1766 CPU 1767 اور سترہ سی بچمن والا اسے سیلیکٹ کیا OK کیا اسے ایک بل ہم ریڈ کرتے ہیں پرابلم یہ پرابلم آ رہی ہے کہ ایکسٹرنل ایکسٹرنل ایکسیپشن ڈیوالی فیس یہ بار پر پروبلم آ رہی ہے ایک پروبلم یہ ہے اور ایک پروبلم اور بھی آتی ہے کبھی یہ نہیں آتی تو کبھی دوسری پروبلم آتی ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ سپلائی آ رہی ہے USB بھی ہے کنیکٹڈ اور ایڈاپٹر سے بھی سپلائی دے رکھئے دوسری پروبلم کیا ہے اب یہ کافی زیر تک بس یوں ہی رونڈ رونڈ گھونتا رہے گا سرچ کرتا رہے گا ایڈنٹفائی کرتا رہے گا لیکن بات بنے گی نہیں اور ایسا ہوتے 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 ہی یہ ساتھ آٹھ دس پندرہ منٹ بھی لے لیتا ہے تو یہاں پر ہمیں اسے ہٹانا ہوگا اپنی آپ نہیں جائے گا یہ کافی دیکھ چکے ہیں میں اس کو لاؤ آف کرتا ہوں سائن آٹ کر کے دوبارہ تو اس کو دوبارہ سٹارٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر میں نے یہ سیلیکٹ کیا اور اکی کیا اور اکی کرنے کے بعد پھر میں نے یہ ہی لیا اور ریٹ کرنے کی کوشش کریں بھاگی دا ٹھول ایس نوٹ پاور کریکٹ لی اینی کے سپلائی نہیں جا رہی ہے سپلائی کا کنکشن صحیح نہیں ہے جبکہ کنکشن آنکشن ہم نے بلکل درست کرے یہ پروبلم آ رہی ہے اس کے بعد میں نے ایک ایسی ایم اور لیا اس سے پہلے کوشش کافی کی اس ایسی ایم پہ بھی کافی کوشش کریں ہم نے کنکشن کرنے کے بعد لیکن بات تو اس پہ بھی اسی طرح کی پروبلم آ رہی ہے کہ سیم پروبلم دے ٹول اس نوٹ پاور کریکٹ لی کنٹرول پاور سپلائی اوکے اسی بات پاور آ پر بار بار دیکھیں لیکن بات بن نہیں بھائی یہاں پر دوسری ایڈاپٹر تیسری ایڈاپٹر سے سپلائی لگائی کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایڈاپٹر کی پروبلم آ جاتی ہے تو ہم نے دوسرا ایڈاپٹر یوز کیا پاور کا لیکن اس میں بھی سپلائی لگائی دوسرا ای سیم بھی گوست کر لیا ادھر بھی سپلائی لگائی ہے تو ہمیں لگا کہ ہو سکتا ہے کہ ڈرائبر کی پروبلم بھی ایسے میں ڈرائبر کی پروبلم بھی ہوتی ہے کہ اگر ڈرائبر سئی سے انسٹال نہیں ہے تو اس کے اندر جو ڈرائبر ہے پڑھوے ایک پولڈر ہوتا ہے ڈرائبر کا تو اس بھی ڈرائیور کا یہ اور اس کا ڈرائیور کی ٹیک والا ہم نے اسے انسٹالل کیا ایسے میں ڈرائیور کی بھی پرابلم ہوتی تو ڈرائیور انسٹالل کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے پرابلم آتی ہو اسیم بھی ہم نے دو تو چینج کر لیے یہ بھی مان سکتے تھے کہ اسیم میں پرابلم ہو سکتی لیکن اسیم میں بھی پرابلم نہیں تھے اسیم میں پرابلم ریسٹارٹ ہونے سے یہ ٹھیک ہو جاتی ہے اس طرح کی کیسیس میں اخصر ایسا دیکھا گیا ہے کہ ڈرائیور بغیرہ ڈالنے کے بعد ایک بار ریسٹارٹ کر کے ضرور دیکھیں تو پرابلم ہو جاتی ہیں ڈرائیور بھی دوبارہ پڑ گئے ہیں ایک بار خیر سا اوپن کر کے دیکھتے ہیں ریٹ کرنے کوشش کریں پھر یہی پرابلم آ رہی ہے ہر طریقے سے کوشش کر لیا ہم نے ہم نے مانا کہ ہوسکتا ہے کہ یہ پرابلم اسیم کی ہو اسیم ہی چینج کر لیا ہم نے دو اسیم چینج کر لیا لیکن پرابلم اس میں یہی سیم پرابلم آ رہی اس اسیم کو بھی ہم نے لگا کے دیکھ لیا اسے بھی لگا کے دیکھ لیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو کبھی کبھی اس میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ ایڈاپٹر ہوتا ہے یہ والا تو یہ بھی خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ڈیٹ نہیں ہوتا تو اسے بھی ہم نے چینج کر لیا دوسری سپلائی لگا دیے ڈرائیور بھی ڈیل لیا اب تو بچتا ہے وہ صرف یہ ہی بچتا ہے کہ آپ کو کے ٹھیک ٹھیک کو ہی خراب مانا جائے گا اس سمیں ٹھیک کی پرابلم ہو سکتی ہے اسے بھی چینج کر لیا ہے کنیکشن بھی صحیح ہے ایڈاپٹر بھی چینج کر لیا ہے ڈرائیور بھی ڈال لیا ہے اب تو کے ٹھیک ہی بچتا ہے تو آئیے اسے کھول کر دیکھتے ہیں ملٹی میٹر لیا ہے اور اس کی سپلائیاں پر دیکھیں کیونکہ شورٹنگ وارڈنگ تو نہیں ہے تو یہاں پر جیسے یہ گرانڈ ہے یہ پوزیٹیب ہے تو ٹھیک شورٹنگ نہیں دکھا رہا ہے یہاں دیکھا یہاں پر بھی شورٹنگ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے کچھ کیپسٹر ہوتے ہیں یہاں پر جو اخصر شورٹ ہو جاتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے کہیں پر اس طرح کی شورٹنگ تو دکھائی دے نہیں رہی ہے اور میں اسے سپلائی دیتا ہوں سپلائی دیتا ہوں سپلائی دینے کے بعد دیکھتا ہوں کہیں یہ سپلائی آگے بریک تو نہیں ہو رہی کہیں رکھ تو نہیں رہی سپلائی اس کے نیچے یہ رکھ لیتا ہوں سپلائی دینے پر شورٹ ہو سکتا ہے نہیں تو تو اس کو کیا ہے اب ہم سپلائی دیتے ہیں ٹھیک ہے سپلائی لگاتے ہیں اس پر اور اس آن کیا اچھا اچھا سپلائی دینے پر یہاں جو ایمپیر ہے نا یہ 0.02 آ رہا ہے یہاں الگ وقت 10 کے اسپاس آنے چاہیے تھا تو یہ اس سے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ یہ پورے بورڈ میں سپلائی نہیں جا رہی اس میں ٹھیک تو کہیں نہ کہیں سپلائی کی پروبلم ہے اس کے اندر تو اس میں کیا ہے سپلائی چیک کرتے ہیں کین کیپسٹر بگرہ پہ 1.7 1.3 اس کے بعد آگے یہاں چیک کرتے ہیں 1.4 سپلائی تو کہیں پر 5 بول کی سپلائی نہیں دیکھ رہی جبکہ 5 بول کی سپلائی گوھنا بہت ضروری اس کے اندر سپلائی یہاں بھی نہیں بننے گئے اور یہاں پر بھی نہیں بننے گئے تو پہلے ہم اس کی مین سپلائی دیکھتے ہیں اس کی کیا صورتحال ہے مین سپلائی آپ کا گرانڈ یہ رکھا اور یہاں پر ٹوائل بلٹ آنا چاہیے یہاں پر ٹوائل بلٹ آنا چاہیے ان ڈائیوڈوں پر ٹوائل بلٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تھری پوائنٹ ڈائن ہے یہ تھری پوائنٹ ڈائن ہے سیٹ میں ہاں یہ یہاں ٹوائل بلٹ ہونا چاہیے انہیں کہ سپلائی آگے نہیں آ رہی میں تو کوائل پر یہ سپلائی آہ ٹوائل بلٹ ہے کوائل کے آگے ہو 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 یہ کوائل جو ہے وہ یہ کوائل جو ہے وہ اوپن لگ رہی ہے سپلائی ہے یہاں پر سپلائی نہیں ہے اس کا مطلب یہ کوائل اوپن ہے ٹھیک ہے میں سپلائی ہٹاتا ہوں اور ملٹی میٹر کو جو ہے بیپ کی رینج پہ سیٹ کیا سیٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہے اب وہ یہاں پر بیپ کی آواز آنی چاہیے اس پر بیپ کی آواز نہیں آ رہی ہے یہ کوائل ہے یہ کوائل ہے ساف سدری سی کوائل ہے یہ ہے یہ اس کا ایک سرٹ جل گیا ہے یہ دیکھ رہا ہے جل ہوا یہ جل چکا ہے تو اب اگر ہم ان کوائل اوپ کو دیکھیں یہ بیپ کی آواز ہے یہاں پر اس پرالی پرکھا ہمیں یہ بھی بیپ کی آواز دے رہی ہے اگر یہاں چیک کریں تو یہ بھی بیپ کی آواز دے رہی ہے لیکن یہاں پر یہ بیپ کی آواز نہیں آ رہی ہے یہاں نہیں آ رہی ہے اس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا یا کوئی جمپر بگرہ لگانا پڑے گا ٹھیک 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 ہے اب میں اس کو دوبارہ سپلائی پھر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ نائن آگیا ہے یعنی کہ سپلائی 0 پہلے آرہا تھا 2 0.02 اب 9 ہو گیا یعنی کہ اس نے لوڈ لے لیا لوڈ لے لیا اس میں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہم نے یہ کنکشن کر دی ہیں اس کے بھی ایسے ہی ٹھیک ہے کیبل لگا دی ہے ادھر سپلائی دے دی ہے یو ایس بی کنکٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ہم نے یہ وائر لگا دی ہیں بورٹ پن کے اور سین ایف پن کے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں لیپ ٹوپ پر دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے اس آن کیا اور میں نے یہ ایکسیو فیلے لیا ٹھیک ہے فائے ہندر جو کر رہی ہے تو جب یہ بھی لنگ کرے گی تب ادھر آپ کا ایڈنٹی فائی ہوگا سیون بار یہ پھر یہ تیزی کے ساتھ اور صرف اس کے بعد یہاں پر تب آتا ہے یہ سکرین آگئی ہے سترہ سی پچپن کو ایک بار فٹ سیلیٹ کرنا ہوگا یہ سیلیٹ کر لیتے ہیں سترہ سی پچپن بیک اپ اوکے اور یہاں پر ایک بار فر لیٹی و لنگیں کرتے ہیں کر رہی ہے اور یہ لیڈنگ آگیا تو یہ ہے کہ کبھی کبھی ڈرائیبر کی بھی پرابلم ہوتی ہے اور ای سی ایم کی بھی پرابلم ہوتی ہے سی پیو کو سپلائی نہیں مل لہی ہے اس کی بھی پرابلم ہوتی ہے اس وجہ سے بھی ریٹ نہیں ہوتی ہے اور کبھی کبھی کی پرابلم بھی ہوتی ہے تو یہ پرابلم کہیں پر بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو امید ہے یہ آپ کو وہ اچھے سمجھ میں آگے ہوگا اور آج آپ نے دیکھ لیا ہے اور اس بار جو بیچ ہے وہ انشاءاللہ ایک تاریک سے سٹارٹ ہوگا فرسٹ مارچ سے بیچ نیو سٹارٹ ہوگا اور جو بھائی اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ فیبری کے لاسٹ تک ایڈمیشن لے لیں شکریہ شکریہ شکریہ